اگر لبے لواب لیا جائے تو پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ نگرانی تنتر اتنا کمزور کیوں تھا دیکھیں پہلی بات تو ابھی اس کا ہم نے ادھیان نہیں کیا ہے اب اس کو پی سی میں جانا ہے اور پی سی اس پر پورا وستار سے اس کی چھانبین کرے گی اور ہر نظریہ سے اس کو دیکھے گی اور اس کے بعد وہ سرکار کو اپنا ریکومنڈیشن دے گی کہ کیا کرنا چاہیے تو جو میں نے سرسری طور پر دیکھا ہے وہ اس سے یہی ضائع ہوتا ہے کہ انہوں نے انہیمتہ کی بات کہی ہے کہ اس میں انہیمتہ بڑھتی گئی ہے اس کو اتنا طول دینے کے میں سمجھتا کوئی آشکتہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا طول دینے کے آشکتہ نہیں ہے پر اتنی زیادہ اس میں نگرانی تنتر میں کمی تھی کی فرجی کسان اس میں شامل کر لیے گئے بینکوں نے منبانے طور پر جو ہے پیسہ جس کو بھی چاہا اس کو باٹا جس کا بھی ریند تھا اس کو ماف کیا اور ضرورت منگ کسانوں کو جو ہے اس کا فائدہ نہیں مل پایا ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ ریند ماف کر دینے سے ہی کافی نہیں ہوتا سرکار کو نگرانی تنتر بھی اتنا مجبوط رکھنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی خامیاں نہیں آتی کیونکہ سی ایجی ریپورٹ خاصا مائنے رکھتی اس معاملے میں دیکھیں ایسا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اسکیم لاتی ہے اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے یا جس کے لیے وہ یوج نہ آئی ہے اس کو اس کا لاب ملے تو کہیں کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے اس میں راج سرکار کا بھی بھومکہ ہوتی ہے تو میرے کہنے کا عرض یہ ہے کہ اگر کوئی کمی رہی ہے تو اس کو دور کیا جائے تاکہ آگے بھوش میں ایسی کوئی بات نہیں ہو لیکن جو کمی رہی بھی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو بڑے پیمانے پر اس میں کوئی بھرستہ چار ہوا ہے جو بھی ذمہ دار ہوں گے چاہے وہ بینک کے ایمپلائیز ہوں یا اور کوئی لوگ ہوں یا کوئی میڈل میل ہوں تو اس کے خلاف سرکار کاروائی کرے گی حکومت کاروائی کرے گی میرا ایسا ماننا ہے اس معاملے کی جانت جو ہے سی بی آئی کے دورہ کارائی جانی چاہیے کیونکہ یہ یو پی سرکار کی جو ہے بھرستہ چار کے تمام جو آروپ لگ رہے ہیں اسی کی ایک کڑی ہے مجھے تاجیب ہوتا یہی ویپکش کہتا ہے کہ سی بی آئی جو ہے وہ کانگریس کے ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہا ہے اور ابھی یہ سی بی آئی سے جانچ کی مانگ کر رہے ہیں تو یہ دہری باتیں جو کرنے کی عادت ہے بی پکش کی ان کو اس کو چھوڑنا چاہیے اور اگر سرکار محسوس کرے گی اگر پی ایسی کی ایسی کو ایسا کوئی ریکومنڈیشن آئے گا کہ اس کو جانچے بیورو کی دورہ سی بی آئی کے دورہ اس کی جانچ کی جائے تو وہ بھی ہو سکتا کوئی اتراز کی بات نہیں ہے کئی اس پر سنکوچ کی بات نہیں ہے پی ایسی سے آپ کو لگتا ہے بی پکش جس طرح سے اتنا اگریسیف ہو رہا ہے اس مددے کو لے کر کہ پی ایسی میں تو جو بھی سی ایجی کے ریپورٹ آتی ہے وہ جاتی ہی ہے تو اس سے وہ کافی ہوگا دیکھیں پی ایسی کی جو چیئر بیل ہے وہ بی پکش کے نیتا ہے مولی منور جوشی جی ہے ایک ورس نیتا ہے بھارتی جانتا پارٹی کے کم سے کم اگر کانگریس کے کسی نیتا پر ان کو وشفاث نہیں ہے اور ان کی ادھشتہ میں پی ایسی کام کرتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس سمیے تک کوئی ایسی بات کرنے کے آوشکتہ نہیں بھی پہنچکو جب تک کہ پی ایسی کی ریپورٹ نہ آ جائے شکریہ